ہی دریب ہی دریب بعد دارے قتب نبوات بعد دارے قتب نبوات بعد دارے قتب نبوات بعد دارے قتب نبوات نام دور ونسل اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ ونشیطان الرجیم بسم اللہ وقوان الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم شکریم السلام علیکم آپ تمام شرکہ محفل شرکہ مجلس گوہ السلام علیکم اور خاص طور پر جو بہمان دون دراز سے یہاں پر آئے جن علماء کرام ہمارے ہر دل عزیز ہمارے فیضی سلطان یعنی جن کا ہمیں فیض ہے سلطانہ کورہ حمد علیہ کا ان کے درانے سے ملید سلطان ہے ان کو اور ہمارے اتحادی ادارہ مناجر قرآن کے مشہدی صاحب اور اس وقت کے جو اینکر ہے جو کہ اتحادی بن مسلمی تلکام کر رہے ہیں حاجی عویسر بانی صاحب کو میں ان کو تھے دل سے مبارک باندر خوش آمدید کیا تھا چونکہ جو مجھے کہنا تھا وہ تو یہ سب کہہ رہے ہیں تو میرے پاس صرف یہ لفظ بچے ہیں کہ میں ان تمام علماء کی علماء حق کی مشاہد کی ہر لفظ کی مکمل طور پر تائد کرتا ہوں صرف میرے پاس یہ لفظ ہے اور ان کو یقین دیانے کراتا ہوں اپنی طرف سے اہل خانہ کی جانب سے اور میرے والد محترم حضرت سیدن جو یہ آج بیان کر رہے ہیں ہم اس پہ ماضی میں بھی ابھی بھی اور مستقل میں کاربت رہیں گے انشاءال اور مردین سے بھی یہی کہیں گے کہ دیکھیں ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہمارے مرشد کا ہمارے والد ساتھ کا عقیدہ تھا اور میرے مرشد میرے والد ساتھ کی وہی عقیدہ ہے جو اولیاء اکرام کا عقیدہ تھا اور اولیاء اکرام کا بھی وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اہلِ بیعت کا عقیدہ تھا اور ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اللہ اس کے حسول کا کہہ دا تو لہٰذا اتحاد بنا کر رکھیں آپ لوگ مرتحد رہے ہیں تو دشمن مو چھپاتا پھر رہا ہے ہمارے بھی اس سندھ میں ایک واقعہ گزرا اندرون سندھ جارکانہ میں وہ واقعہ آج دیکھ کے میں دشمنوں کے لئے کہہ رہا ہوں وہ ہمارے سندھی میں ہے کہ مکھے ٹیک دے ہو آج یزیدی لشکر جو یہ پورام رکانے کے چکر میں تھا آج وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ مکھے ٹیک دے ہو مجھے سہارا دو کہ یہ حسینی تو پورام کر گئے اب وہ کیا کریں گے تو مقصد بتانے کا کہ آپ متحد رہیں گے تو یزیدی قوتیں آپ کا کچھ بگاڑنے سے کہیں گی اگر آپ متحد نہیں ہوئے تو ہر موڑ پر ایک جزیدی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ آپ کو ان جزیدیوں سے محفوظ فرمائے اللہ آپ کو ہمیشہ حسینی سائے میں رکھے اور اللہ آپ سے وہی کام لے جو اس کو پسسے وہ معلوم نہیں رکھا